دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شب برات آنے والی ہے اور پھر اس کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ بھی آنے والا ہے ایسے موقعوں پر ہمارے بہت سے مسلمان بھائی صلاة التصویح کی نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ اور نماز میں کیا اور کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے یہ معلوم نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ان کو کافی پریشانی ہوتی ہے آج کی اس ویڈیو میں صلاة التصویح کی فضیلت اور صلاة التصویح پڑھنے کا طریقہ بہت ہی آسان انداز میں میں آپ کو بتاؤں گا اس لئے اس ویڈیو کو پورا سرور دیکھئے اور اگر آپ کا دل اجازت دے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر بھی سرور کر دے دوستو صلاة التصویح نفل نماز کی ایک قسم ہے جس میں ایک تشاہد یا دو سلام کے ساتھ چار رکاتیں پڑھی جاتی ہیں اس نماز کو صلاة التصویح اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت کسرس سے تصویحات پڑھی جاتی ہیں تصویح کے الفاظ جو حدیث کے اندر آئے ہیں وہ یہ ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور ایک روایت میں ان الفاظ کی زیادتی بھی ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ تصویح اس نماز کی ہر رکات میں پچھتر مرتبہ یعنی سیونٹی فائر ٹائمز پڑھی جاتی ہے دوستو صلاة التصویح کی فضیلت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نماز تحفے کے طور پر گفت کے طور پر عطا فرمائی تھی اور اس کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ جو شخص ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھ لے تو اللہ تعالی اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان اگر ہو سکے تو روزانہ ایک مرتبہ یہ نماز پڑھ لیا کریں اور اگر نہیں پڑھ سکتے مرتبہ پڑھ لیا کریں اور اگر مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں اور اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں دوستو اب ہم بات کریں گے کہ صلات التصویح کی نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کس طرح سے یہ نماز پڑھنا ہے بہت آسان انداز میں میں آپ کو سمجھاؤں گا آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے ساتھی ساتھ میں آپ کو ایک میپ سمجھنے میں آسانی ہوگی دوستو اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نیت باندھیں اللہ اکبر اب آپ سنا پڑھیں گے سبحانک اللہ امہ و بحمدکہ سنا پڑھ لینے کے بعد آپ پندرہ مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ الفاظ آپ کو پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو سور فاتحہ پڑھنا ہے اور سور فاتحہ کے بعد سانی سورت پڑھنا ہے رکو میں جانے سے پہلے سانی سورت کے بعد آپ کو دس مرتبہ پھر وہی قلمات پڑھنے ہیں وہی تصمیح پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد پھر آپ رکو میں چلے جائیں گے رکو میں جانے کے بعد آپ سب سے پہلے رکو کی تصمیح سبحانہ ربی العظیم پڑھیں گے جتنی مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ جتنی مرتبہ بھی آپ پڑھتے ہیں پڑھیں اور اس کے بعد پھر دس مرتبہ یہ تصویح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد آپ رکو سے کھڑے ہوں گے اس کھڑے ہونے کو قومہ کہا جاتا ہے اور اس حالت میں آپ دس مرتبہ یہی تصویح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد پھر آپ سجدے میں چلے جائیں گے سجدے میں جانے کے بعد سب سے پہلے سجدے کی تصویح سبحان رب العالیٰ پڑھنا ہے تین پانچ سات مرتبہ جتنی مرتبہ بھی آپ پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر یہی تصمیح آپ کو پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دس مرتبہ آپ پڑھیں گے پھر آپ سجدے سے اٹھیں گے دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے پہلا سجدہ کرنے کے بعد دو سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں اس بیٹھنے کو جلسہ کہا جاتا ہے اور جلسے کی حالت میں دس مرتبہ آپ کو پھر اسی تصمیح کو پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور پھر اس کے بعد آپ دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے دوسرے سجدے میں جانے کے بعد آپ پہلے سجدے کی تصمیح پڑھیں گے سبحان ربی العالی اور پھر اس کے بعد یہ والی تصمیح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اب یہ ایک رکعت آپ کی مکمل ہو گئی ہے اور آپ نے پچھتر مرتبہ سیونٹی پائی مرتبہ آپ نے اس تسبیح کو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو آپ نے پڑھ لیا ہے اور پھر اس کے بعد آپ دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوں گے جس طرح پہلی رکعت میں آپ نے سور پاتحہ سے پہلے پندرہ مرتبہ رکو میں جانے سے پہلے دس مرتبہ رکو میں دس مرتبہ رکو سے اٹھنے کے وقت دس مرتبہ پہلے سجدے میں دس مرتبہ سجدے سے اٹھنے کے وقت دس مرتبہ پھر دوسرے سجدے میں دس مرتبہ اس طرح سے آپ کو چاروں رکعت پڑھنا ہے ہر رکعت میں پچھتر مرتبہ اور چاروں رکعت میں تین سو مرتبہ آپ کو یہ تصمیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے ساتھی ساتھ اسکرین پر میں آپ کو اس کا نقشہ بھی دے دیتا ہوں آپ اس کو اسکرین شوٹ لے لیجئے اور اپنے پاس محفوظ کر لیجئے اس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی دوستو اب سوال یہ ہے کہ یہ نماز کب پڑھنا چاہیے اور کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے تو دوستو مکروح وقت کے علاوہ یہ نماز کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے اور اس نماز کے بارے میں جیسا ہے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ حضور نے اپنے چچا سے فرمایا کہ ہو سکے تو روزانہ ایک مرتبہ ورنہ ہفتے میں ایک مرتبہ مہینے میں ایک مرتبہ یا پھر سال میں ایک مرتبہ یا پھر کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا مستحب ہے دوستو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سلاة التصویح کی نماز پڑھنا بدعات ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سلاة التصویح کی نماز پڑھنا بدعات ہے یا عبادت ہے دوستو سلاة التصویح کی نماز پڑھنا یہ عبادت ہے باعث فضیلت ہے اور اس کا بہت زیادہ ثواب حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے اور سلاة التصویح کا مسنون ہونا بہت مضبوط دلائل سے ثابت ہے ابو دعوت، پرمزی، ابن ماجہ جیسی حدیث کی بڑی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے اور اس کی روایت کو محدثین نے حسن کہا ہے اس لیے اس کو بدعات نہیں کہا جا سکتا ہے سلاة التصویح کی نماز باعث فضیلت ہے باعث ثواب ہے اس کو پڑھنا چاہیے دوستو سلاة التصویح سے متعلق کچھ باتیں اور بھی آپ یاد رکھئے پہلی چیز یہ کہ آپ سلاة التصویح کی نماز جب پڑھیں گے تو ایک رکعت میں پچھتر مرتبہ آپ کو سبحان اللہ والحمدللہ اب اس کو کاؤنٹ کرنے کے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے اس لیے کہ بہت سے لوگ بھول سکتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس کو آپ زبان سے کاؤنٹ نہیں کریں گے زبان سے گنیں گے نہیں کہ میں نے کتنی مرتبہ پڑھا ہے بلکہ آپ اندازے سے اپنے ذہن سے اس کو کاؤنٹ کریں گے اور اس تصویح کو گننے کے لیے دوسرا طریقہ آپ یہ بھی اختیار کر سکتے ہیں کہ جب آپ نیت بانتے ہیں تو نیت باننے کی حالت میں آپ اپنی انگلیوں کو اس طرح سے اشارہ دے سکتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ رہے کہ میں نے کتنی مرتبہ پڑھا ہے یہ صلاة التصویح کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا آپ اس پر خود بھی عمل کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شہر سرور کیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے السلام علیکم